اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آوڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں شکریہ سعادت حسن منٹو کی کہانی خورشیٹ ہم دلی میں تھے میرا بچہ بیمار تھا میں نے پڑوس کے ڈاکٹر کاپڑیا کو بلایا وہ ایک کبڑا آدمی تھا بہت پست قد لیکن بے حد شریف اس نے میرے بچے کا بڑے اچھے طریقے پر علاج کیا اس کو فیرز دی تو اس نے قبول نہ کی یوں تو وہ پارسی تھا لیکن بڑی شستہ اور رفتہ اردو بولتا تھا اس لیے کہ وہ دلی ہی میں پیدا ہوا تھا اور تعلیم اس نے وہیں حاصل کی تھی ہمارے سامنے کے فلیٹ میں مسٹر کھیش والا رہتا تھا یہ بھی پارسی تھا اسی کے ذریعے ہم نے ڈاکٹر کاپڑیا کو بلایا تھا تین چار مرتبہ ہمارے یہاں آیا تو اس سے ہمارے تعلقات بڑھ گئے ڈاکٹر کے یہاں میرا اور میری بیوی کا آنا جانا شروع ہو گیا اس کے بعد ڈاکٹر نے ہماری ملاقات اپنے لڑکے سے کرائی اس کا نام ساوق کاپڑیا تھا وہ بہت ہی ملنسار آدمی تھا رنگ بہت زرد ایسا لگتا تھا کہ اس میں خون ہے ہی نہیں سنگر مشین کمپنی میں ملازم تھا غالباً پانچ چھ سو روپے مہوار پاتا تھا بہت صاف ستھرا رہتا تھا اس کا گھر جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا بہت نفاست سے سجا ہوا تھا مجال ہے کہ گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی کہیں نظر آ جائے جب میں اور میری بیوی شام کو ان کے ہاں جاتے تو وہ اور اس کی بیوی خرشید جس کو پارسیوں کی زبان میں خرشٹ کہا جاتا تھا بڑے تپاک سے پیش آتے اور ہماری خوب خاطر توازوں کرتے خرشید یعنی خرشٹ لمبے قط کی عورت تھی عام پارسیوں کی طرح اس کی ناک بدنما نہیں تھی لیکن خوبصورت بھی نہیں تھی موٹی پکوڑا ایسی ناک تھی لیکن رنگ سفید تھا اس لیے گوارہ ہو گئی تھی بال کٹے ہوئے تھے چہرہ گول تھا خوش پوشت تھی اس لیے اچھی لگتی تھی میری بیوی سے چند ملاقاتوں ہی میں دوستی ہو گئی چنانچہ ہم اس کے ہاں اکثر جانے لگے وہ دونوں میاں بیوی بھی ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے ہاں آ جاتے تھے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے ہم جب بھی ساوق کے ہاں گئے ایک سکھ کو ان کے ہاں دیکھا یہ سکھ ایک تنومند آدمی تھا بہت خوش خلق ساوق نے مجھے بتایا کہ سردار زور آور سنگھ اس کا بچپن کا دوست ہے دونوں اکٹھے پڑھتے تھے ایک ساتھ انہوں نے بیئے پاس کیا لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے شاید خون کی کمی کے باعث بہت ہی چھوٹا معلوم ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس کی عمر اٹھارہ برس سے زیادہ نہیں لیکن سردار زور آور سنگھ چالیس کے اوپر معلوم ہوتا تھا سردار زور آور سنگھ کوارہ تھا جنگ کا زمانہ تھا اس نے گورنمنٹ سے کئی ٹھیکے لے رکھے تھے اس کا باپ بہت پرانا گورنمنٹ کانٹریکٹر تھا لیکن باپ بیٹے میں بنتی نہیں تھی سردار زور آور سنگھ آزاد خیال تھا لیکن وہ اپنے باپ ہی کے ساتھ رہتا تھا پر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے البتہ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماں کا ایک لوٹا لڑکا تھا تین لڑکیاں تھیں وہ اپنے گھر میں آباد ہو چکی تھی اب اس کی خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے اور اس کے کلیجے کو تھنڈک پہنچائے مگر وہ اس کے مطالق بات کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا میں نے ایک دفعہ اسے دریافت کیا سردار صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے اس نے موچوں کے اندر ہس کر جواب دیا کروں گا اتنی جلدی کیا ہے میں نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے میرے خیال کے مطابق آپ کی عمر غالباً چالیس برس ہوگی سردار زور آور سنگھ مسکر آیا آپ کا اندازہ غلط ہے آپ فرمائیے آپ کی عمر کیا ہے سردار زور آور سنگھ پھر مسکر آیا میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں عمر کے لحاظ سے بھی میں ابھی پرسوں انتیس اگست کو پچیس برس کا ہوا ہوں میں نے اپنے غلط اندازے کی معافی چاہیے لیکن آپ کی شکل و صورت سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی عمر پچیس برس ہے سردار زور آور سنگھ ہسا میں سکھ ہوں اور بڑا غیر معمولی سکھ یہ کہہ کر اس نے غور سے مجھے دیکھا منٹو صاحب آپ حجامت کیوں نہیں کراتے اتنے بڑے بالوں سے آپ کو وحشت نہیں ہوتی میں نے گردن پر ہاتھ پھیرا بال واقعی بہت بڑے ہوئے تھے غالباً تین مہینے ہو گئے تھے جب میں نے بال کٹوائے تھے سردار زور آور سنگھ نے بات کی تو مجھے سر پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا یاد ہی نہیں رہا اب آپ نے کہا ہے تو مجھے وحشت محسوس ہوئی ہے خدا معلوم مجھے کیوں بال کٹوانے یاد نہیں رہتے یہ سلسلہ ہے ہی کچھ واہیات ایک گھنٹہ نائی کے سامنے سر نیوڑھائے بیٹھے رہو وہ اپنی خرافات بکتا رہے اور آپ مجبوراً کان سمیٹے سنتے رہے فلاں ایکٹرس ایسی ہے فلاں ایکٹرس ویسی ہے امریکہ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا ہے روس کے پاس اس کا بہت ہی تگڑا جواب موجود ہے یہ اٹلی کون ہے اور وہ مسئولینی کہا گیا اب میں اگر اسے کہوں کہ جہنم میں گیا ہے تو وہ ضرور پوچھتا ہے کہ صاحب کیسے گیا کس راستے سے گیا کون سے جہنم میں گیا میری اتنی لمبی چوڑی بات سن کر سردار زور آور سنگھ نے اپنی سفیت پگڑی اتاری مجھے سخت حیرت ہوئی اس لیے کہ اس کے کیس ندارت تھے ان کے بجائے ہلکے خشخشی بال تھے لیکن وہ پگڑی کچھ اس انداز سے بانتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کیس ہیں اور ثابت تو سالم ہیں بڑی سفائی سے پگڑی اتار کر اس نے میری تپائی پر رکھی اور مسکرا کر کہا میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت نہیں کر سکتا میں نے اس کے بالوں کے متعلق کوئی بات نہ کی اس لیے کہ میں نے مناسب خیال نہ کیا اس نے بھی ان کے متعلق صرف اتنا کہا تھا میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کے بعد اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور کہا منٹو صاحب خرشید کے لیے آپ کچھ کیجئے میں کچھ نہ سمجھا کون خرشید سردار زور آور سنگھ نے پگڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی خرشید کاپڑیا کے لیے میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اس کو گانے کا بہت شوق ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ خرشید گاتی ہے کیسا گاتی ہیں سردار زور آور سنگھ نے خرشید کی گائیکی کے بارے میں اتنی تعریف کی کہ مجھے یہ سب مبالغہ معلوم ہوا منٹو صاحب بہت اچھی آواز پائی ہے خصوصاً ٹھومری ایسی اچھی گاتی ہے کہ آپ وجد میں آ جائیں گے آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ خان صاحب عبدالکریم کو سن رہے ہیں اور لطف یہ ہے کہ خرشید نے کسی کی شاگردی نہیں کی بس جو ملا ہے قدرت سے ملا ہے آپ آج شام کو آئیے میسیس منٹو بھی ضرور تشریف لائیں میں خرشید کو بلاؤں گا آپ ذرا اسے سنیے گا میں نے کہا ضرور ضرور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ گاتی ہیں سردار زور آور سنگھ نے سفارش کے طور پر کہا آپ ریڈیو سٹیشن میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ خرشید کو ہر مہینے کچھ پروگرام مل جایا کریں روپے کی اس کو خواہش نہیں ہے لیکن اگر ان کو پروگرام ملے گا تو معافضہ بھی ضرور ملے گا گورنمنٹ ان کا معافضہ کس خاتے میں ڈالے گی یہ سن کر سردار زور آور سنگھ مسکر آیا تو ٹھیک ہے لیکن اسے پروگرام ضرور دلوائیے گا مجھے یقین ہے کہ سننے والے اسے بہت پسند کریں گے اس گفتگو کے بعد ہم تیسرے روز سابق کے ہاں گئے وہ موجود نہیں تھا لیکن روائنگ روم میں سردار زور آور سنگھ بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا پارسیوں میں سگرٹ پینا منع ہے سکھ بھی سگرٹ نہیں پیتے لیکن وہ بڑے اتمنان اور تھاٹ سے کش پہ کش لے رہا تھا میں اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سگرٹ پینا بند کر دیا ایشٹرے میں اس کی گردن مروڑ کر اس نے ہمیں خالص اسلامی انداز میں سلام کیا اور کہا خرشید کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے خرشید کچھ دیر کے بعد آئی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت قطن ناساز نہیں ہے میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنے موٹے ہونٹوں پر مسکراہت پیدا کر کے کہا ذرا زکام تھا مگر اس کو زکام نہیں تھا سردار زور آور سنگھ نے بڑے زوردار انداز میں خرشید سے اس کا حال پوچھا زکام کے لئے کم از کم دس دوائیں تجویز کی پانچ ڈاکٹروں کے حوالے دیئے مگر وہ خاموش رہی جیسے وہ اس قسم کی بکواس سننے کی عادی ہے اتنے میں خرشید کا خاون ساوق کا پڑی آ گیا دفتر میں کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی مجھ سے اور میری بیوی سے اس نے معذرت چاہی سردار زور آور سنگھ سے کچھ دیر مزاق کیا اور ہم سے چند منٹ کی رخصت لے کر اندر چلا گیا اس لیے کہ اسے اپنی بچی کو دیکھنا تھا اس کی پلوٹھی کی بچی بہت پیاری تھی میاں بیوی کی بس یہی ایک اولاد تھی قریباً دیڑ برس کی تھی رنگ باپ کی طرح زرد کچھ نقش ماں پر تھے باقی معلوم نہیں کس کے تھے بہت ہسمک تھی ساوق اس کو گود میں اٹھا کر لائیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا اس کو اپنی بچی سے بے ہت پیار تھا دفتر سے واپس آ کر وہ سارا وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہتا میرا خیال ہے قریب قریب ہر ہفتے وہ اس کے لیے کھلونے لاتا تھا شیشوں والی بڑی علماری تھی جو ان کھلونوں سے بھری ہوئی تھی سردار زور آور سنگھ کے متعلق بات چھڑی تو ساوق نے اس کی بہت تعریف کی اس نے مجھ سے اور میری بیوی سے کہا سردار زور آور میرا بہت پرانا دوست ہے ہم دونوں لنگوٹی ہیں دونوں اکٹھے پڑھا کرتے تھے پہلی جماعت سے لے کر اب تک ہم دونوں ہر روز ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں بعض اوقات تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ ہم اسکول میں ہی پڑھ رہے ہیں سردار زور آور سنگھ مسکراتا رہا اس کے سر پر سکھوں کی بہت بڑی پگڑی تھی مگر مجھے اس کے ہوتے ہوئے اس کے سر کے خشخشی بال نظر آ رہے تھے اور اپنے سر پر اپنے بالوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا سردار زور آور سنگھ کے پہہم اسرار پر خرشید نے باجہ مانگا کر ہمیں گانہ سنایا وہ کنسوری تھی لیکن خرشید اس کے خاون اور سردار زور آور سنگھ کی خاطر مجھے اس کے گانے کی مجبوراں تعریف کرنا پڑی میں نے صرف اتنا کہا ماشاءاللہ آپ خوب گاتی ہیں سردار زور آور سنگھ نے بڑے زور سے تالی بجائی اور کہا خرشید آج تو تم نے کمال کر دیا ہے پھر مجھ سے مخاطب ہوا اس کو آفتاب موسیقی کا خطاب مل چکا ہے منٹو صاحب میں نے تو کچھ نہ کہا لیکن میری بیوی نے پوچھا کب سردار زور آور سنگھ نے کہا اخبار کا وہ کٹنگ لانا خرشید اخبار کا کٹنگ لائی کوئی خوش آمدی قسم کا رپورٹل تھا جس نے چھ مہینے پہلے ایک پرائیوٹ محفل میں خرشید کا گانہ سن کر اسے آفتاب موسیقی کا خطاب عطا فرمایا تھا میں یہ کٹنگ پڑھ کر مسکرائیا اور شرارتن خرشید سے کہا آپ کا یہ خطاب غلط ہے سردار زور آور سنگھ نے مجھ سے پوچھا کیوں میں نے پھر شرارتن کہا عورت کے لئے آفتاب نہیں آفتابہ ہونا چاہیے خرشید صاحبہ آپ آفتاب موسیقی نہیں آفتابہ موسیقی ہیں میرا مزاق سب کے سر پر سے گزر گیا میں نے خدا کا شکر کیا کیونکہ یہ مزاق کرنے کے بعد میں نے فورا نہیں سوچا کہ اور کوئی نہیں سردار زور آور سنگھ ضرور اس کو سمجھ جائے گا مگر وہ مسکرائیا یہ اخبار والے ہمیشہ غلط زبان لکھتے ہیں آفتاب کی جگہ آفتابہ ہونا چاہیے تھا آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں میں نے اور کچھ نہ کہا اس لئے کہ مجھے احساس تھا کہ کہیں میرا مزاق فاش نہ ہو جائے ساوق کچھ اور ہی خیالات میں غرق تھا اس کو سردار زور آور سنگھ کی دوستی کے واقعات یاد آ رہے تھے مسٹر منٹو ایسا دوست مجھے کبھی نہیں ملے گا اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے ہمیشہ میرے ساتھ انتہائی خلوص برتا ہے پچھلے دنوں میں ہسپتال میں بیمار تھا اس نے نرسوں سے بڑھ کر میری خدمت کی میرے گھر بار کا خیال لکھا خرشید اکیلی گھبرا جاتی مگر اس نے ہر طرح اس کی دل جوئی کی میری بچی کو گھنٹوں کھلاتا رہا اس کے علاوہ میرے پاس بیٹھ کر کئی اخبار پڑھ کر سناتا رہا میں اس کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا یہ سن کر سردار زور آور سنگھ مسکر آیا اور خرشید سے مخاطب ہوا خرشید آج تمہارا خاون بہت سینٹیمنٹل ہو رہا ہے میں نے کیا کیا تھا جو میری اتنی تعریف کر رہا ہے ساوق نے کہا بکواس نہ کرو تمہاری تعریف میں کری نہیں سکتا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری دوستی پر مجھے ناز ہے اور ہمیشہ رہے گا بچپن سے لے کر اب تک تم ایک سے رہے ہو میرے ساتھ تمہارے سلوک میں کبھی فرق نہیں آیا میں نے سردار زور آور سنگھ کی طرف دیکھا وہ یہ تعریفی کلمات یوں سن رہا تھا جیسے ریڈیو سے خبریں جب ساوق بول چکا تو اس نے مجھ سے پوچھا تو خرشید کو پروگرام مل جائیں گے نا میں نے چونک کر جواب دیا جی میں کوشش کروں گا سردار زور آور سنگھ نے ذرا حیرت سے کہا کوشش یعنی ان کے لئے پروگرام حاصل کرنے کے لئے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آپ بھی کمال کرتے ہیں کل صبح ان کو اپنے ساتھ لے جائیے میرا خیال ہے کہ ان کا گانہ سنتے ہی میوزک ڈائریکٹر اسی مہینے میں ان کو کم از کم دو پروگرام دے دے گا میں نے اس کی دل شکنی مناسب نہ سمجھی اور کہا یقینا لیکن خرشید نے سردار زور آور سے کہا میں صبح نہیں جا سکتی بیبی صبح کو میرے بغیر گھر میں نہیں رہ سکتی دو پہر کو البتہ جا سکتی ہوں سردار زور آور سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا منٹو صاحب واقعی بچی اس کو صبح بہت تنگ کرتی ہے میں کسی روز خرشید کو دو پہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن لے آؤں گا خرشید کو دو پہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن لانے کی نوبت نہ آئی کیونکہ میں نے دوسرے روز ہی ایک دم ارادہ کر لیا کہ میں دلی چھوڑ کر بمبئی چلا جاؤں گا چنانچہ میں اس سے اگلے دن استیفہ دے کر بمبئی روانہ ہو گیا میری بیوی مجھ سے کچھ دن بعد چلی آئی ہم میسیس خرشید کا پڑیا اور سردار زور آور سنگھ کو بھول گئے میں ایک فلم کمپنی میں ملازم تھا بیماری کے باعث اتفاق سے ایک روز میں وہاں نہ گیا دوسرے روز وہاں پہنچا تو گیٹ کیپر نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ کل ایک صاحب آپ سے ملنے آئے تھے وہ یہ دے گئے ہیں میں نے رکا پڑھا سردار زور آور سنگھ کا تھا مختصر سی تحریر تھی میں اور میری بیوی آپ سے ملنے یہاں آئے مگر آپ موجود نہیں تھے ہم تاج ہوتل میں ٹھہرے ہیں اگر آپ تشریف لائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی میسیس منٹو کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا کمرے کا نمبر وغیرہ درست تھا میں اور میری بیوی اسی شام ٹیکسی میں تاج ہوتل گئے کمرہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی سردار زور آور سنگھ وہاں موجود تھا ہم جب اندر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے خشخشی بالوں میں کنگی کر رہا تھا بڑے تپاک سے ملا میری بیوی اس کی بیوی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی چنانچہ اس نے پوچھا سردار صاحب آپ کی میسیس کہاں ہیں سردار زور آور سنگھ مسکرائیا ابھی آتی ہیں باتھروم میں ہیں اس نے یہ کہا اور دوسرے کمرے سے خرشید نمودار ہوئے میری بیوی اٹھ کر اسے گلے ملی اور سب سے پہلا سوال اسے کیا بچی کیسی ہے خرشید خرشید نے جواب دیا اچھی ہے پھر میری بیوی نے اسے پوچھا ساوق کہاں ہے خرشید نے کوئی جواب نہ دیا جب وہ اور میری بیوی پاس پاس بیٹھ گئیں تو میں نے سردار زور آور سنگھ سے پوچھا سردار صاحب آپ اپنی بیوی کو تو باہر نکالیے سردار زور آور سنگھ مسکرائیا خرشید کی طرف دیکھ کر اس نے کہا خرشید میری بیوی کو باہر نکالو خرشید میری بیوی سے مخاطب ہو کر مسکرائی میں نے سردار زور آور سنگھ سے شادی کر لی ہے ہم یہاں ہنیمون منانے آئے ہیں میری بیوی نے یہ سنا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہے اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چلیے سعادت صاحب اور ہم کمرے سے باہر تھے خدا معلوم سردار زور آور سنگھ اور خرشید نے ہماری اس بدتمیزی کے متعلق کیا کہا ہوگا